تو ہم ڈسکس کر رہے ہیں ان اپروچز کو جو ادھر میتھرز کے نام سے آتی ہیں کہ ٹیسٹ نالج کو کیسے کیپچر کیا جائے خاص طور پر انڈویجیل اور گروپ کے لیول پہ کچھ ادھر میتھرز ہم نے پہلے کور کیے تھے تو اس مارڈیول میں ہم کچھ اور میتھرز کو ایکسپلین کریں گے اب اس میں سب سے پہلے ہے لرننگ فرام ادھرز اب لرننگ فرام ادھرز کا مطلب یہ ہے کہ آرگنیزیشن سے باہر کے لوگوں سے کیسے سیکھا جائے ایکسپلٹ سے کیسے سیکھا جائے ایکسٹرنل بینچ مارکنگ انوالفز لرننگ اپاوٹ وٹ دی لیڈرز اب یہاں لیڈر سے مراد انڈسٹری کے لیڈر ہیں اس فیلڈ کے لیڈر ہیں جو آپ کے ادارے سے باہر کے ہیں وٹ دی لیڈرز آر ڈوئنگ ان ٹرمز آف دیر پریکٹسیز ایدھر تھرہو پبلکیشنز اور سائٹ ویزرز کہ ان کی جو بیسٹ پریکٹسیز ہیں وہ ہمیں ان کی پبلکیشن سے پتا چلے انہوں نے ہماری سائٹ ویزرز کی اس سے پتا چلے تو اس کو ہم ایڈاپٹ بھی کر سکتے ہیں ایڈاپٹ کے میننگ ہے ایس سچ لینا یا ایڈاپٹ کر سکتے ہیں ایڈاپٹ کے میننگ ہے with alterations with modifications کسی چیز کو ایکسپٹ کرنا تو ہم ایڈاپٹ اور ایڈاپٹ کا کام کریں گے ان بیسٹ پریکٹسیز کو جو ہمیں باہر کے ایکسپٹ سے آ رہی ہیں attending conferences ایک اور میتھرڈ ہے find expositions and commissioning specific studies کہ کوئی خاص study جو ہے وہ design کی جائے کوئی research study design کی جائے یا کوئی project design کیا جائے تو اس طریقے سے بھی ہمارا سٹاف جو ہے وہ سیکھ سکتا ہے اور نئے نالج کو اپنے ادارے میں لا سکتا ہے inviting guest speakers for seminars کہ آپ guest speakers کو بلائیں جو انڈسٹی کے leaders ہیں وہ آ کے ہمارے سٹاف کو seminars دیں اس طریقے سے ایک tested knowledge جو ہے وہ ہمارے سٹاف کے سامنے آئے گا اس کے بعد ایک اور method ہے peer assist اب اس کا مطلب ہے a form of peer to peer learning that can be used to elicit and shared tested knowledge in organizations اب اس میں ہوتا کیا ہے کہ عام طور پر a discussion with people working outside the organization organization سے باہر جو دوسرے اداروں میں کام کرنے والا سٹاف ہے یا employees ہیں ان کے ساتھ peer to peer discussion arrange کروائی جاتی ہے اس کا ایک additional benefit یہ ہوتا ہے کہ آئندہ کے لیے ان peers کے ساتھ جو ہے وہ interaction بڑھتا ہے تعلقات بنتے ہیں اور وہ connections جو ہیں وہ آئندہ کی problem solving میں بھی employees کے کام آتے ہیں اور جب ہم peer to peer کی بات کرتے ہیں discussion کی meeting کی تو اس کے کچھ phases ہیں آئیے دیکھتے ہیں کہ team members present the problem they have to solve کہ ایک employee یہاں کا یا دو employee یہاں کے اور دو employee کسی دوسری organization کے ان کو بٹھا کے ایک team کی شکل دے لیں وہ team سب سے پہلے اس problem کو present کرے کہ جسے solve کرنا مقصد ہے اس کے بعد they are asked to understand the problem ان سے کہا جاتا ہے کہ problem کو understand کریں اس کے اوپر ایک discussion کریں they start attempting to solve the problem اس کے بعد اس کو solve کرنے کی کوشش شروع کر دیتے ہیں ایک یہاں important point ہے they are asked to remember whether they faced any similar problems کہ اپنی organization میں جہاں کے بھی وہ ہیں انہوں نے وہاں پہ اس قسم کا problem کبھی پہلے face کیا ہے اس کو remember کریں اس کو recall کریں اس کے بعد کیا ہوتا ہے they present their initial thoughts informally and outline their list of options اب وہ solution کی طرف جا رہے ہیں اور solution کی طرف جاتے ہوئے وہ اپنے جو problem میں انہوں نے options دی ہیں alternatives دیئے ہیں اس کی ایک list بناتے ہیں اور end پہ کیا ہوتا ہے all participants discuss what they learned and planning the next steps to tackle the problem at hand کہ اس problem کا جو انہوں نے solution نکالا ہے اس کو کس طریقے سے انہوں نے implement کرنا ہے اور وہ ایک دوسرے کا شکریہ ادا کرتے ہوئے وہاں سے اس محفل کو برخاص کر دیتے ہیں تو اس طریقے سے یہ peer to peer meeting جو ہے وہ انجام پاتی ہے اس کے بعد ایک اور method ہے جی knowledge and innovation jams کا اس میں کیا ہوتا ہے a more structured approach to purposefully bringing together people from different business units in order to address difficult problems کہ اپنی organization کے different units سے آپ staff کو select کریں اور ان کی ایک structured ایک meeting کریں اس کو jams کہتے ہیں jams are specifically structured to elicit new ideas from the participants that can ultimately lead to new products and services تو اس میں جو innovation کا concept ہے اس purpose کے لیے یہ jam منعقت کیے جاتے ہیں اور ایک جو knowledge یا learning jam ہے اسے successful بنانے کے لیے ایک ان باتوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے کہ work in small well defined teams کہ organization کے ہر employee کو اس jam کا حصہ بنانا کوئی ضروری نہیں ہے آپ بڑا carefully ایک team کو select کریں اس کے بعد کہا ہے define the problem to be addressed very explicitly and very clearly عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ اس قسم کے جو sessions and discussions کے وہ اس لیے ناکام ہو جاتے ہیں کہ ایک focus topic نہیں ہوتا اور وہ organization کے سارے issues پر discussion شروع کر دیتے ہیں اور جس کا نتیجہ جو ہے وہ بہت اچھا نہیں نکلتا اس کے علاوہ کہ provide some initial training before starting the actual jam session آپ نے جو staff select کیا اس کی ایک training کر لیں ان کو وہ بتا دیں کیا so پیز ہیں کس طریقے سے انہوں نے کام کرنا ہے اور ایک اور بات جس کا خیال رکھیں کہ آپ اس jam کو ایک fund کی شکل دیں عام طور پر اس طرح جو jams ہیں وہ organization سے باہر کسی تفریحی مقام پہ یا کسی ایسی جگہ پہ منقد کیے جاتے ہیں کہ جہاں worker جو ہے وہ comfortable feel کرتا ہے اور informal ways میں وہ مسئلے کے حل کی طرف سوچتا ہے اس کے بعد دیں knowledge continuity approach اب اس continuity میں کیا ہے کہ capturing knowledge from senior employees senior employees یا تو وہ retirement کے قریب ہیں یا وہ job کو چھوڑنا چاہتے ہیں کسی وجہ سے آپ کے جو نئے employees ہیں یا جو middle level کے experience لوگ ہیں ان کی training کے لیے آپ senior سے knowledge capture کریں اور juniors کی training کریں اب وہاں سے کیسے capture کرنا ہے جنور کی کیسے training کرتی ہیں اس میں جو phases ہیں اس میں کیا شامل ہے identify valuable اور critical knowledge تو سب سے پہلے identify کریں کہ کون سا knowledge کس کے پاس ہے اس کے بعد determine how to share it with existing employees کہ وہ کیسے share ہوگا آیا کوئی meeting ہوگی آیا کہ کوئی recording ہوگی یا کوئی interview ہوگا کس طریقے سے ہوگا and how to preserve it for future employees تو یہاں تو ایک discussion ہوگئی لیکن future employees کے لئے کیسے آپ نے اس کو preserve کرنا ہے and then apply and reuse this knowledge اب یہاں apply کا مطلب ہے کہ آج کل employees نے کیسے apply کرنا ہے اور reuse کا مطلب ہے کہ future کے جو employees ہیں انہوں نے اس knowledge کو کیسے use کرنا ہے اس کے ساتھ ایک اور method ہے وہ ہے critical knowledge transfer method اب اس میں کہ ہے a similar process that focuses on how to pass along experiential knowledge کہ جو experience لوگوں کے پاس knowledge ہے اس کو کیسے ہم پاس on کرنا ہے juniors کی طرف most experiential knowledge will consist of tested knowledge experiential knowledge جو ہوتا ہے اس کا زیادہ حصہ tested کی form میں ہی ہوتا ہے hidden form میں ہوتا ہے experienced employees will have specialized knowledge experienced employees کے پاس specialized knowledge ہوتا ہے focus knowledge ہوتا ہے sharing of this tested knowledge would be through communities of or networks کہ آپ communities بنا دیں group بنا دیں networks بنا دیں ان کے ذریعے جو most experienced لوگ ہیں وہ اپنے juniors کو یہ knowledge transfer کرتے ہیں اس میں technology اپنا role play کرتی ہے اس کی مثال ہے share point کی it would be used to store the knowledge for future access and reuse ان کے درمیان جو chatting ہو رہی ہے ان کے درمیان جو discussion ہو رہی ہے اس کو future کے employees کے لیے آپ store کر سکتے ہیں اس میں سب سے آخری جو method ہے other methods میں جو آتا ہے other approaches میں وہ ہے master class یہ ایک طرح کی coaching ہے first knowledge audit is conducted to identify the critical areas of expertise کہ کون سا knowledge ہے important اس میں سے کون سا ہے اور کس کے پاس ہے اس کا ایک audit کرنا ہوگا organization میں آپ جب audit کر چکے تو اس کے بعد کیا ہے individuals with important and vulnerable knowledge are identified اب یہاں vulnerable کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی organization میں جو important knowledge ہے وہ بہت تھوڑے سے لوگوں کے پاس ہو تو پھر وہ knowledge vulnerable ہے جو ہی ان میں سے کوئی چھوڑ کے چلا جائے یا retire ہو جائے تو وہ hidden knowledge کو اپنے ساتھ لے جائے گا تو اس vulnerable اور critical یا important knowledge کو آگے transfer کرنا ہے these employees are then paired with coaches who mediate the tacit knowledge elicitation of experts and their subsequent appropriation by employees who have the potential to become experts کے درمیان میں ایک mediation کی جائے اور جو experts ہیں ان کی ملاقات کرائی جائے juniors کے ساتھ کہ تاکہ وہ اپنی expertise کو ان juniors میں shift کریں transfer کریں اور وہ اس transformation کے نزیجے میں خود expert بن جائیں اس طریقے سے یہ master class کا طریقہ apply کیا جاتا ہے موسیقی 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 موسیقی